ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو فلمی ریویو آف سٹریٹ ڈانسر 3D 2019 میں میرے ساتھ فلم کلنگ کا ایک حادثہ ہوا تھا جس کے بعد میں نے زندگی قدر کرنا شروع کر دی تھی اور دل میں کہیں نہ کہیں خوشی بھی تھی کہ اس سے بڑا اب لائف میں اور کیا ہو سکتا ہے لیکن نہیں آج سٹریٹ ڈانسر دیکھ کے احساس ہوا کہ یہ جو جنت اور دوزک کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں جنت کو تب پتہ نہیں لیکن دوزک اسی دنیا میں موجود ہے اور آج میں نے دو گھنڈے اس کا دیدار بھی کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلم بنانے کے لئے سب سے ضروری کیا چیز ہوتی ہے کہانی نہیں نہیں ایکٹنگ بالکل نہیں ڈائیلوگز ہو ہی نہیں سکتا ڈائیریکٹر نہ جینا لوجک لوجک بولا کیا پلیز آپ مزاک مت کرو کچھ اور بولے نہ آئیٹم سانگز اب آپ آئے نہ لائن پر فلم بنانے کے لئے ضروری ہے دھیر سارا پیسہ اور اس کہانی کو بیچنے کے لئے ایسے ایکٹرز جن کے نام کی بیچھے مشہور سرنیم جراوا ہو ارے میں نے پاڈزم کی بات کری ہوں جس کا شکار بولی وڈ کب کا بن چکا ہے بس اسٹریٹ ڈانسر کا قصہ کچھ ایسا ہی ہے جس کو ڈائریک کیا ہے ایک کوریوگرافر نے ایکٹنگ کا کام کر رہے ہیں ڈانسرز اور جو ایکٹرز ہیں وہ ڈانسنگ کی کوشش کر رہے ہیں جب فلم کا نام اسٹریٹ فلم میں پورے دو گھنٹے دو سیکنڈ بھی ڈھوننے سے نام لے تو سمجھ لیجے کا کافی پیار سے آپ کو چونہ لگایا جا چکا ہے بچ گئی کہانی تو اس میں ایسے چوکے چھکے لگائے ہیں جس میں سامنے والی ٹیم یعنی کی ہم لوگ بھیلا کھیلے میچ ہاتھ جاتے ہیں اور تھوڑا بہت میند سے کمائے اور پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے فلم کی کہانی سیج اور انایت نام کے دو کریکٹرز کے ارگیڑ لکھی گئی ہے ایک کے دل میں ہندوستان بستا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جوک بھی رہی ہے لیکن ان دونوں کو آپس میں جھوڑنے کا کام کرتا ہے ڈانس جس کے لیے دونوں دیوانے بند کر گھومتے ہیں کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کوش کرتا ہے تو کوئی اپنے من کی تسلیقی تلاش کر رہا ہے ویسے بھی جب بات انڈیا اور پاکستان کی ہوتی ہے تو اکثر رائی آر پاڑ والی بن جاتی ہے فلم میں ٹویس لے کے آتا ہے ایک ڈانس کمپیٹیشن جس میں دنیا بھر کے بیس ڈانسر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور سب کی نظر خوب سارے پیسے اور چمکتیوی ٹروفی پر ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو الگ مذہب اور الگ ملک کے لوگ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے اور انسانیت والے ڈھنڈے کو فلم میں سب سے اوپر ٹانگنے کی کوشش کی گئی ہے اب انڈیا پاکستان کی جنگ میں آخر جیت کس کی ہوگی کیا سیج اور اینایت کی دشمنی کبھی پیار میں بدل جائے گی ڈانس کمپیٹیشن کی ٹروفی آخر میں کون جیتنے والا ہے اور پربو دیوہ سر فلم میں ایسا کونسا سیکرٹ چھپا رہے ہیں ان سبی سوالوں کو جعب دینے کا کام کرتی ہے فلم اسٹری ڈانسر ٹری ڈی فلم میں کہانی کے نام پر کھچڑی تیار کی گئی ہے جس میں وطن سے محبت ہے انڈیا یا پاکستان ہے امیر غریب والا اینگل ہے ایک لف ٹرینگل بھی ہے اور ان سب کو آپس میں کونٹیکٹ کرنے کے لئے ڈانس کو بیچ میں گھسا دیا گیا ہے کوئی لوجیک ہی نہیں ہے کوئی سیکوینس نہیں ہے جو مزی میں آئے سمجھ لیجئے مطلب فلم میں ایموشنز کا ای تک نہیں ملے گا بس زبرستی آپ پر چیزوں کو تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے نہ پیار ہے نہ غصہ ہے نہ نفرت ہے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے فلم اے بی سی دی جیسی فلم میں ہم ڈانس کو ایک فیلنگ کی طرح پروف کر چکے ہیں لیکن سٹریٹ ڈانسر 3D آپ کے سامنے دھوکے جیسی ہے ورون دھون کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمٹی شرمہ والی کہانی سے اب تک بہار ہی نہیں آئے وہی بچ بنا اور مزاقی انداز جو ان کی دس میں سے نو فلم میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں 2019 میں انہوں نے بولی ووڈ کو کلنک لگایا تھا اور 2020 میں یہ ڈانس کے لئے آپ کے مند میں خوف بنے والے ہیں شردہ کپور کا تو انداز ہی الگ ہے کہنے کے لئے تو فلم میں ڈانسر بنی ہوئی ہیں لیکن ان کو دیکھ کر اس بچے کی یاد آتی ہے جو ماسٹر جی کے ڈنڈے سے ڈر کر سب کچھ رٹا مار کر سکول جاتا تھا ٹھیک ویسے ہی ان کے ڈانس میں ڈر جاتا اور کانفرنس کم نظر آتا ہے لیکن فلم کی چھپیوی سٹار ہے نورا فتحی جنہوں نے کمال کے ڈانس موز کو فلم میں شوکیس کیا ہے کچھ ایسے ڈانس موز جو آپ کو سوچنے میں مجبور کرنے گے جو یہ گریوٹی والا تلفز ہے یہ اصلیت ہے یا دکھاوا ہے یار کم الفاظ میں بولوں تو فلم پر وقت بڑھ بار کرنا آپ کی سب سے بڑی گلتی ہو سکتی ہے اور اگر آپ بھی میری طرح کلنگ کے صدمے سے بہار نہیں آئے تو اس فلم سے دوری بنائی کے رکھے گا ورنہ جان کے خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہاں لیکن اگر آپ ڈانس شوز دیکھنے کے شو میں ہیں اگر آپ ڈانس کے فینز ہیں جس میں ہوا ہوای جیسے ڈانس ٹیپ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ فلم ضرور دیکھے گا لیکن کہانی وغیر سے امید مت لگائیے گا ورنہ ٹھینگا ہوا محسوس کریں گے ڈانس دیکھئے تالیہ بجائیے اور گھر آ جائیے میری طرف سے سٹریٹ ڈانسر 3D کو 5 میں سے 1.5 سٹار ایک سٹار فلم میں ڈالے گے امپریسیو ڈانس روٹینز کے لیے جو سچ میں آپ کے ہوش ہورا سکتے ہیں اور ہاف سٹار نورہ فتحی کے لیے جو پہلی بار کسی فلم میں اپنی خاص جگہ بناتی ہے بات کروں نیگٹیو کی تو ایک سٹار کٹے گا ورن دہون اور شردہ کی اوور ایکٹنگ کے لیے ایک سٹار کافی برباد اور بکواس سٹوری لائن کے لیے ایک سٹار فلم میں ڈالے گے بینا سر پھر گے ڈائیلوگز کے لیے اور ہاف سٹار فالتو کے انڈیا اور پاکستان والے اینگل کے لیے جس کی ضرورت بلکل بھی نہیں تھی باقی ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہویا کچھ کمنٹس کرنا ہو تو پریز ضرور کیجئے گا ٹیک کیار بابائے